اہم بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے جب آپ کو نہیں مل رہا تھا ٹکٹ تو آپ مایوس ہو کے سیاست چھوڑنے جا رہے تھے لیکن پھر نواز شیف سے بات ہوئی اور پھر آپ کائل ہو گئے کہ نہیں آپ برداشت کریں گے نہیں میں بالکل اپنے اندر یہ سب کچھ سوچتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں سروائیو کر سکوں گا زندہ بھی کیسے رہوں گا کسے جانا پڑ جائے گا لیکن لیڈرشپ ساری لیڈرشپ نے اور جس طرح میاں نواز شیف صاحب نے یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھیں نہیں اور مجھے یہ پھر ایک دفعہ محسوس ہوا اور پھر ایک دفعہ میں نے یہ رشتہ یہ وفاداری پھر ایک دفعہ نبھائی ہے اپنی حمد سے اپنی تفیق سے اور جتنی وہ اس سے بھی زیادہ مجھے نہیں لگتا تھا میرے میں اپنی حمد ہے یہ بڑی بات ہے جو آپ کریں کہ آپ نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ آپ کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ میں زندہ کیسے روں گا کیونکہ زیادہ سی بات ہے کسی بھی سیاست دان کے لیے دس سال تک اپنے حلقے میں الیکشن نہ لڑنا یہ بڑا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے لیکن پھر چلے پارٹی سے آپ نے اپنا رشتہ تو نبھایا ہے لیکن پارٹی نے آپ کو آفر کیا کیا ہے سینٹ ٹکٹ آفر کی ہے یہ آ رہا ہے سننے میں کہ آپ کو کوئی بڑی وزارت دی جائے گی اور دونوں جو ایم پی ایز ہیں آپ کے حلقے میں وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور غالباً ایک حلقے سے شاید آپ کے والد صاحب خود اب الیکشن لڑے دیکھیں میں نے کوئی بارگیننگ نہیں کی کوئی چیز میں نے نہیں کہا کہ مجھے یہ دے دیں تو یہ چھوڑ دیتا ہوں پارٹی نے کیا آفر کیا آپ کو میرا اس پارٹی سے رشتہ کنڈیشنل نہیں ہے اس طرح نہیں کہ شرطوں پہ میں کوئی منحرف نہیں ہوں یا میں کہیں سے لوٹا نہیں ہوں کہ میں آؤں اور شرطیں رکھوں لوگوں کے سامنے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے میرا بغیر شرطوں کے یہ رشتہ ہے اور پارٹی نے بلکل یہ میاں نواز شریف صاحب نے اس سے بھی بڑی بہت ساری باتیں ہیں آپ نے ان سے نہیں مانگا لیکن پارٹی نے کیا آفر کیا آپ کو دیکھیں انہوں نے انہوں نے بلکل یہ کہا کہ بھی پہلے فرصت میں کیونکہ سینٹ فوراں مارچ میں ہوگا تو اس کا ممبر ہوں گے یقیناً اگر فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے تو یقیناً آپ کو سب لوگوں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ کنسیڈر ہوں گے اس طرح کی اور اس سے بھی بڑی بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں لیکن یقین کریں مجھے یہ ٹگٹ جو ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے کسی بارگیننگ پہ چھوڑا ہے تو بلکل بھی نہیں یہ ٹگٹ چھوڑنا اس کا تو مجھے علم ہے تلال صاحب کہ حلقہ آپ کے لئے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہ حلقہ مجھے جو ہے وہاں کی سیاست کرنی ہے وہاں پہ لوگوں کے لئے خدمت کرنی ہے اور وہاں سے مجھے ٹکٹ چاہیے آپ کی مجھے پتہ ہے کہ یہ ترجیح بھی تھی اور بہت بڑی خواہش بھی تھی آپ کی تو اب مجھے یہ بتائیے گا تلال صاحب کہ آگے جا کر کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو تمام آپ کے اس وقت جو دوسرے لوگ کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں جس میں سروا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ تنقید کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب پر پارٹی ووٹ کرے گی ان کے لئے دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویری کرتا ہے مختلف جگہوں پہ اور زیادہ تر کارکن اس کو پسند نہیں کرتے اور اب بہت آویرنیس ہے یہ میڈیا نے آویرنیس بہت دی ہے اور میں اگر اپنے بھی کیس کی بات کروں تو آپ کے میڈیا نے جس طرح مجھے آپ سمیت سپورٹ کیا ہے یا ایک اصولی بات پہ سٹینڈ لیا ہے میں سمجھتا ہوں میرے جیسے ایک میڈل کلاس کے آدمی جو نہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہے نہ جگیدار اور سرمایہ دار کا ایک عام سیاسی کارکن نے جو جگہ یہاں بنی ہے اس کو آپ نے جس طرح آپ نے اس نیریٹیو کو آپ کے بڑھایا ہے اس سے سیاسی کارکن مضبوط ہوئے ہیں آج کل اس عویرنے سے لوگ اب ٹرن کوٹس کو پسند نہیں کرتے اور ووٹ دینا پسند نہیں کرتے یہ تو یہی لگتا ہے مجھے ابھی بھی جی ہونا بھی ایسے چاہیے آپ کی پارٹی کا بھی جب آبیسلی پارٹی آپ کی اپوزیشن میں تھی مشکل میں تھی اس وقت یہی باتیں کرتی تھی کہ ہمیں اگر سیاست کو بہتر بنانا ہے تو ٹرن کوٹس لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا ہے بلکہ ان کو گہراؤ کرنا ہے ایک آخری سوال آپ نے ابھی کہا کہ آپ سیاست چھوڑنے کی بات کر رہے تھے آپ کو لگ رہا تھا آپ زندہ کیسے رہیں گے لیکن کسی پوائنٹ پر یہ سوچا کہ آزاد لڑ لوں پارٹی کے خلاف یا کوئی اور پارٹی جوائن کر لوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ خیال بھی آیا آپ یہ دھوچے جس جماعت کو اور جس جماعت کو اپنا گھر سمجھ کہ آپ نے اس کو خون دیا ہو اور خون سے سینچا ہو خون پسینا اور اپنی جوانی دے دی ہو اس جس کو اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا ہو اس کے خلاف تو پھر بڑا مشکل ہے وہ بندہ ہو نہیں سکتا تو اسی لیے پھر کبھی سیاست چھوڑنے کی کبھی ملک یہ میں آپ کو بڑی سچی بات بتا رہا ہوں میں پچھلے ایک ہفتے سے مختلف ٹائم پر اور میں کسی سے شیر بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ نے بھی حمد دی اور جو پیار اور جو اس کے بعد یقیناً میاں نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ دوبارہ سے ایک دفعہ جو اظہار کیا ہے تو مجھے پھر لگا کہ ان سے میرا رشتہ جو ہے وہ شاید اس قربانی سے بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون میں آنے والے وقت میں وفادار بہت آگے نظر آئیں گے بہت آئیں گے